یہ بڑی خوبصورت بات ہے ابھی تک نام چل رہا ہے انواراللہ کاکٹ صاحب کا کہ وہ نگران وزیراعظم تھے اور فوڈ سکیورٹی کی منسٹری ان کے پاس تھی فوڈ سکیورٹی کی منسٹری اس کی ذمہ دار ہوتی ہے جس کا گریڈ 21 کا انہوں نے وفاقی سیکٹری جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا کہ اس نے گندم امپورٹ کیا اس کو قرار واقعی سزا میں لگی سزا کے میں لگی ہوتے سٹا دیا اب مجھے ایک بات بتائیں آج کل کے معاشرے میں بیوروکریٹ جو ہے وہ عربوں خربوں روپے کی گندم امپورٹ کر سکتا پہلی بات دوسری بات انکشاف یہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی وزیراعظم شباز شریف صاحب تھے انہوں نے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اسی عرب روپے کی گندم جو ہے وہ امپورٹ کی تھی اسی عرب روپے کی جو گندم انہوں نے امپورٹ کی وہ آٹھ لاکھ ٹن تھی اب آٹھ لاکھ ٹن جو انہوں نے امپورٹ کی اس کے بعد نگران کو متا گئی انہوں نے امپورٹ کی یہ تیرہ لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے اس میں سے اس کو کیڑا لگاوا تھا اور یہ وہ پرانی گندم ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گندم کی تحقیقات جو ہیں وہ کسی نکتے پہ کسی حل کی طرف جا سکتی ہیں مجھے